اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک نئی تاریخی امارت راولپنڈی سے تقریباً تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ٹیکسلا میں جیٹی روڈ کے کنارے مارگلہ کی پہاڑیوں پر قائم یہ بلندو بالا مینار اہد رفتہ کی یاد دلاتا ہے جیٹی روڈ سے ہی پتھروں پر مشتمل ایک چوڑا رستہ اوپر کی جانب آتا ہے تھوڑے ہی فاصلے کے بعد یہ چوڑا رستہ پتھروں پر مشتمل مضبوط سیڑھیوں میں منتقل ہو جاتا ہے اور یہ سیڑھیاں آپ کو مینار تک لے کر جاتی ہیں ان سیڑھیوں پر چڑھنے کے بعد جب آپ اوپر کی جانب آتے ہیں تو یہ بلندو بالا اور پرشکوہ مینار آپ کا استقبال کرتا ہے نیچے سے اوپر کی جانب جانے کے لیے لوہی کی ایک مضبوط سیڑھی ہے اس سیڑھی پر چڑھنے کے بعد جب آپ مینار کے دروازے کے سامنے آتے ہیں تو آپ کو اس ٹوٹے ہوئے دروازے سے مینار کا اندرونی حصہ نظر آتا ہے جو مناسب دھیکبال اور صفائی نہ ہونے کی وجہ سے خستہ ہے لیکن اس کی امارت آج بھی اپنی مضبوطی کے ساتھ قائم اور دائم ہے اس مینار کی تاریخ کچھ اس طرح ہے کہ یہ بریٹش آرمی کے ایک آفیسر برگیٹیر جان نکلسن کی یاد میں تعمیر کیا گیا جان نکلسن بریٹش آرمی کا ایک آفیسر تھا جس نے انگریز کی طرف سے پہلی افغان انگلو جنگ سکھوں کے خلاف لڑے جانے والی پہلی اور دوسری جنگ میں حصہ لیا سکھوں کے خلاف اس جنگ میں برگیٹیر جان نکلسن زخمی ہوا لیکن جان بچا کر دلی بھاگنے میں کامیاب ہوا اس کے بعد اس نے بریسغیر کی عوام کی طرف سے لڑے جانے والی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں بھی حصہ لیا لیکن اس جنگ میں یہ بریسغیر کی عوام کے ہاتھوں مارا گیا انگریز فوش کے لئے اس کی خدمات اور بہادری کو دیکھتے ہوئے حکومت برطانیہ نے اس کی یاد میں یہ مینار قائم کرنے کا فیصلہ کیا سن اٹھارہ سو اٹھسٹھ میں اس مینار کو تعمیر کیا گیا تاریخ بتاتی ہے کہ انگریز کی سکھوں کے خلاف جتنی بھی جنگی کامیابیاں ہیں وہ برگیٹیر جان نکلسن کی حکمت عملی کے باعث ہیں یہ اسی کی کامیاب پالیسی تھی کہ پنجاب سکھوں کے ہاتھوں سے نکل کر انگریز کے ہاتھوں میں چلا گیا برگیٹیر جان نکلسن اگرچہ ہمارا ہیرو نہیں ہے لیکن ہماری تاریخ کا حصہ ضرور ہے یہ امارت اسے بنانے والے اور جس کی یاد میں اسے بنایا گیا ہے آج بھی ان کی یاد دلاتی ہے موسیقی